میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہم غزل نمبر دو رخو ظلف پر جان کھویا کیا اس کے شیر نمبر ایک دو اور تین کے تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر ایک ملاحظہ کیجئے رخو ظلف پر جان کھویا کیا اندھیرے اجالے میں رویا کیا مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے رخ چہرہ یا رخصار ظلف بال جان کھویا کیا جان نصار کی یا جان قربان کی اجالہ روشنے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں اپنے محبوب کے رخ اور ظلفوں پر جان نچھاور کرتا رہا مگر اس کے باوجود مجھے دن رات رونا ہی پڑا آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے تو وہ اس تعریف کرنے والے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے شاعر خاجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے چہرے اور ظلفوں پر اپنی جان قربان کرتا رہا اور ان کے حد سے زیادہ تعریف کرتا رہا اور اس تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملاتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے تعریف کرنے سے میرا محبوب میری طرف مائل ہو اور میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے مگر مجھے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور میں اپنے محبوب کی تعریف کرنے کے باوجود دن، رات، صبح و شام، اندھیرے اور اجالے میں روتا ہی رہا نہ تو محبوب کی تعریف اسے میرے قریب کر سکی اور نہ ہی میرے رونے کا میرے محبوب پر کچھ اثر ہوا مومن خواہ مومن لکھتے ہیں کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج، راحت، فضا نہیں ہوتا آئیے اب شعر نمبر دو کی تشیح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ لکھے وصف دندان یار قلم اپنا موتی پرویا کیا مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے وصف، خوبی، دندان یار، محبوب کے دانت اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں نے جب بھی اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف میں کچھ لکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا قلم موتی پرو رہا ہے آئیے اب اس شعر کی تشیح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اردو کے مختلف شعارہ نے اپنے محبوب کے خد و خال کو کسی نہ کسی خوبصورت چیز سے تشبیح دی ہے کوئی شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی قرار دیتا نظر آتا ہے تو کوئی انہی آنکھوں کو جھیل سے تشبیح دیتا ہے میر سکی میر نے بھی اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دی ہے اسی طرح خاجہ حیدر علی آتش اپنے محبوب کے دانتوں کو چمکدار موتیوں سے تشبیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے دانت اس قدر خوبصورت اور چمکدار ہیں کہ میں جب بھی ان کی تعریف بیان کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے قلم سے محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں بلکہ موتی نکل رہے ہیں قلم اپنا موتی پر ہویا کیا مجھے لگتا ہے جیسے میرا قلم موتی پر ہو رہا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہیں چمکے یہ ہنسنے سے تمہارے دانت انجم سے نکل آئی تڑپ کر برک آغوش تبسم سے یعنی تمہارے ہنسنے سے تمہارے دانت نہیں چمکے یہ ستاروں جیسے تمہارے دانت نہیں چمکے بلکہ دراصل یہ تمہارے تبسم کی گوت سے تمہاری مسکراہت کی گوت سے کوئی بجلی نکل آئی ہے جو اس قدر چمکدار ہے آئیے اب شعر نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر میں جاگہ کیا بخت سویا کیا مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے کیوں کر کیسے بسر گزری اور بخت کا مطلب ہے قسمت اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں کیا بتاؤں کہ میری زندگی کیسے بسر ہوئی کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر میں جاگہ کیا بخت سویا کیا میں راتوں کو جاگتا رہا مگر میری قسمت سوئی رہی آئیے اب اس شعر کی تشیح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ خاجہ حیدر الیاتش اس شعر میں اپنی قسمت کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ میری زندگی کیس طرح گزری ہے میں کن حالات سے دو چار رہا ہوں اور مجھے کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے عام طور پر لوگ دن میں محنت کرتے ہیں مگر میں نے اپنی منزل اور کامیابی کے حصول کے لیے دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی جاگ جاگ کر محنت کی مگر میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے کبھی بھی خوشحالی کے دن نصیب نہ ہوئے انسان جس قدر بھی محنت کر لے اگر قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی تو اس کی محنت کسی کام کی نہیں ہوتی کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں نے جا جا کے کی مسجدوں میں دعا میں جسے چاہتا ہوں وہ مجھ کو ملے جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا اب خدا ہی نہ چاہے میں کیا کروں جب قسمت ہی ساتھ نہیں دیتی تو پھر انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور اس کی محنت کا اسے کوئی صلاح نہیں ملتا عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت نحم غزل نمبر دو رخو ظلف پر جان کھویا کیا اس کے پہلے تین اشار کی تشریع سمجھنے کی کوشش کی اگری لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشار کی طرف بڑھیں گے تب تب کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ